حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے قیامت کے دن سورج کو مخلوق کے پاس لائے جائے گا یہاں تک کہ اس کا فاصلہ ایک میل جتنا رہ جائے گا حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے سلیم بن آمر نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میل سے مراد کیا ہے اس سے مراد زمین کی مسافت ہے یا وہ سرمہ دانی کی صلائی ہے جس سے آنکھ میں سرمہ ڈالا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا لوگ اپنے عمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا کسی کا گھٹنوں تک ہوگا کسی کا پیٹ تک ہوگا اور کسی شخص کو پسینے کی لگام نے کھینچا ہوا ہوگا راوی بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کے ذریعے اپنے موں کی طرف اشارہ کر کے بتایا اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے